فکر کا عورتوں نے ازواج متحرات کو اکسایا کہ تم بھی مطالبہ کرو آبا زمانہ فراخی کا آگیا ہمیں کچھ کپڑے اچھے دو ساتھ آپ سورہ عذاب پڑھیں تو رسول اللہ نے ایک مہینہ قطع تعلق کر دیا اور بعد میں ایتے اون طریقہ اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں اچھے طریقہ سے تمہیں رخصف کروں جہاں سنگ سمایت چلے جاؤ اور اگر میرے پاس لینا اور آخرت چاہتی ہو تو اس فقر و دردیشی پر گزارا کرنا اور سب سے پہلے یہ ایتے لے کر آپ ام المعنی شاہ رضی میں پاس گیا ہے عمر تھوڑی تھی کہ اس کو شاہدن چیزوں کا شوق اور کہا ہے ایک بات ہے جلد نہ بتانا ماں باپ سے مشورہ کر لینا مگر جب آپ نے ایتے پڑھی تو ہزاروں رحمت میں ام المعنی شاہر آپ نے کہا یا رسول اللہ جب بعد یہ ٹائی پڑ گئی کہ یا آپ کو رکھیں یا دنیا لیں توبہ توبہ ہمیں نہیں دنیا چاہیے ہم دس حال میں خوش ہوں گی حضور کو قبول کیا تو اللہ نے پھر منع کر دیا کہ اب آپ ان کو طلاق نہیں دے سکے انہوں نے آپ کا ساتھ لے لیا آپ سے طلاق کا اختیار چھین لیا گیا آپ نے ان کو طلاق دے سکے اسی لئے ان کے ساتھ نکاہ بھی امت کا بعد میں حرام کر دیا گیا ان کو مائیں خرار دے لیا گیا اور جب پٹ نے رمضان آرہا بات کچھ لمبی کی ہوگی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یا حضرت معاویین اسی ہزار اس زمانے کا سکہ بھیجا اممہ کی خدمت میں تو اممہ نے خادمہ سے کہا کہ یہ تھیلی ہوں کے گھر بھیج اور جب افطار کا وقت آیا نا اس سے کہا کہ بچی کچھ کھانے کے لیے آؤ انہوں نے کہا اممہ کچھ آپ بچا لیتی تو میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کری تاکہ دو بھی نہیں چاہے تو فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا پانی لے آؤ روضہ پانی سے افطار ہو جائے یہ میرے بچے ہیں حضور کی امت ہے ایک بھوکے کی خدمت ہوئے یہ اللہ کے رسول کا ساتھ نمونہ اور اس دجال کا یہ کہ پھر عیش کی زندگی گزاری اب جب مسئلہ آیا مرنے کے بعد کہ رسول اللہ نے فرما نبیوں کے وارث کوئی نہیں ہوتا صدقہ انہوں نے بنایت ہے محل انہوں نے سوچا خریفوں نے کہ اگر یہ مسئلہ مرے گلے پڑ گیا تو یہ سارا فرار ختمی ہو گیا انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ یہ مسئلہ صرف حضور کی دعات کے لیے تھا کس کس بات کو بیٹا رہے عمر گزری ہے ان کا پڑھ سے تھا گیا بیرکور فرار ہے ان کے پاس کوئی حقیقی نہیں آخر وداوان الحمدللہ رب العالی آپ اگلے درس میں نہ کوئی سوال ان کے بارے میں اگر کوئی ذہن میں ہوں یا کوئی قادیانی دوست کرتا لائیں ہم پوری توجہ سے سنیں گے جو آپ بینگے پلے نہیں کچھیں اللہ اکبر روزوں کے بارے میں یا اور کوئی چیز پوچھنیے گئے ہاں جی اللہ آپی گرڑا ہو جندا جی وہ روزہ سے رکھ نہیں سکتا نہیں اگر وہ فدیہ تو مطلب ہے جب پہنچ نہ ہوئے یا اگلے اولاد فدیہ نہ دے تو وہ لیکی معافی معافی وہ کچھ بھی نہ کرے نہ فدیہ ہی دے نہ کسی کو کہیں بس اللہ کے وقت جب وہ اس کے بس میں نہیں دوسرا ملنی کو اس کی طرح سے دیتا دوسرے کی مرضی ہے نا دے یا نہ دے فدیہ تو اس پر ہی لازمینم نہیں دے سکتا وہ خیر ہے امام مالک رہم ترالے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ فدیہ بھی جانا یہ مستحبی ہے کہ دے سکتے ہیں تو اچھا کام ہے لازمینم حضرت چینل سے بوڑے ہو گئے نا دھارہ کے مالدار سے صحیح اللہ تعالی حضور کے ساتھ میں وہ پھر فدیہ بھی تھوڑا ایک مہینے کے بیٹ سیر بن جاتے تھے مگر اس کو بھی کہتے تھے مصطحبہ میں نیکی کی طور پر دیتا ہوں ورنہ مصطحبہ باز پھرد ہی نہیں میں اس عمر میں ہی نہیں رہا کر رکھوں مجھ پر کیا لازم تو دین آسان ہے جو دے سکتا روزے بھی اگر ہم راکھ سکتے ہیں سال فضیہ بھی دے لے بڑا سواب ہے ایک طرف روزے رکھیں تاندروس